پنجاب اسمبلی پیپرس پارٹی کو تین کاف لیگ کو دو استحقام پاکستان پارٹی کو ایک نشست ملی پنجاب میں غیر مسلموں کو بھی پانچ نشستیں نون لیگ کو الارٹ سنی اتحاد کاؤنسل کو کوئی مقصوص نشست الارٹ نہیں کی گئی بانی پی ٹی آئی کا دھاندلی پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی خط آج لکھیں گے خط میں کہا جائے گا آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے انتخابات میں دھاندلی کا آڈٹ کرائے جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام نہیں کرتے چوری کے منڈیٹ میں جمہوریت نہیں چل سکتی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں علی زفر کو چیئرمن بنائیں گے تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اپنا کردار ادا کرے گی ہم چاہتے ہیں معیشت بہتری کی طرف جا اور دھاندلی کے الزامات لگانے والے سابق کمیشنر راول پنڈی کا یو ٹرن لیاقت علی چٹھا اپنے کیے پر شرمندہ الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی سابق کمیشنر نے الیکشن کمیشن انکواری کمیٹی کو بیان جمع کروا دیا تحریری بیان میں کہا ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر بیان دیا بیان سریحا غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی مجھے اپنے بیان پر شرمندگی ہے قوم سے معافی چاہتا ہوں نو مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا مستقبل اور سرکاری مرات چھوٹنے سے پریشان تھا